موسیقی 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 آج جوید سلیمی صاحب مجیدہ شکریہ وقت دینے کا چارج آپ نے سمالا ابھی اس کے آپ کو مبارک ہو آئی جی پنجاب کی پوسٹ کیا پھولوں کا ہار آیا کانٹوں کا سیج ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کانٹوں کا سیج ہے لیکن آپ اس کو پھولوں کا ہار بنا سکتے ہیں وہ اس لئے ہے کہ جب آپ لوگوں کی خدمت کریں گے لوگوں کو انصاف دیں گے لوگوں کے سروس کلیوری کی بات کریں گے اور اس کے لیے رائیٹ ڈائریکشن میں رائیٹ اقتامات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو کانٹو کی سیج ہے یہ بلنک ہاتھ بن جائیں سلیمی صاحب ایک سوال بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ جب ہم پولس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو پولس کا رویہ آتا ہے وہ ہمارے دماغوں میں آتا ہے ہر ایک عام شریف صور کرتا ہے کہ پولس ریبارٹمنٹ کر اپٹ ہے پولس کسی کی سنتا نہیں ہے کوئی پولس افسر دھانے میں چل جائیں کانسٹیبل سے لے کے اوپر افسر تک کوئی کسی کی عوام کی مدد کرنے کو تیار نہیں یہ ایک تاثر بن گیا ہے آپ کے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ اس تاثر کو زائل کریں یہ تاثر نہیں ہے یہ حقیقت کے کافی قریب ہے دیکھیں جب تک آپ کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے اس کو آڈنٹیفائی نہیں کریں گے کہ مرض کیا ہے اور مرض کی نویت کیا ہے آپ جتنی مرضی چھوٹے موٹی ٹیبلٹس دیتے رہیں گے وہ علاج ٹھیک نہیں ہو پولیس کے جو مرض ہے جس کو آپ جو بات کی ہے پولیس کے رویے کی پولیس کی بارے میں شکایت کی وہ تین چار قسم کی شکایت ہیں وہ جائز شکایت ہیں میں بحثیت شہری اور بحثیت پولیس آفسر اس بات کو اکنالج کرتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں پنجاب میں وہ وائد آفسر اس کا سب سے زیادہ فیلڈ ایکسپیڈینس ہے آپ نے سب سے زیادہ فیلڈ میں کام کیا ہے تو آپ بہتر انداز سے میں وہی ارث کرتا ہوں تو ان مسائل کو ہم سمجھتے ہیں ہمیں اپنی سٹیٹیجی جو بنانی پڑے گی جو پولیس ری فارمز کا جو آج کل چرچہ ہو رہا ہے اور جس کے بارے میں حکومت وقت کی جو اس میں ہے انہوں نے نشاندہ ہی بھی کی ہے کہ ہم پولیس پنجاب کو ری فارم کریں گے اور اس ری فارمز کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے ایجنڈا تیار کیا ہے اس ایجنڈے میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہماری پولیس کی جو کپیسٹی ہے ہماری پولیس کی جو چیننگ ہے ہماری پولیس کی جو اٹھونیل چینج آنی ہے سب سے پہلے بھی مازی میں بھی سیاسی حکومتوں نے نارے لگائی ، ہمری فارمز پرے گے سر دیو ٹیہی کی کہا گیا کہ آٹھ گھنٹے ہوگی وہ آج تک نہیں ہو سکی سر آپ کے پولیس والے کے لیے ہاسپڈل نہیں ہے اس کے بچے کے جانے کے لیے آپ کا پولیس کا اپنا سکول نہیں ہے آپ اس کو فیسیلٹیٹیٹ نہیں کرے گا سب پھر کرپشن نہیں کرے گا تو کیا گرے گا بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا بات یہی ہے کہ سب سے پہلے جس آدمی نے سروس ڈیلیوری دینی ہوتی ہے اس کی بیل فیر کا خیال کیا دے اس کی تاکہ وہ کام از کام خود کسی مسائب میں نہ گھیرا ہوا جو آدمی خود سٹریس میں بیٹا ہوتا ہے ٹینشن میں بیٹا ہوتا ہے اور اس سے آپ کہیں کہ وہ دنیا کی بہترین سروس ڈیلیوری دے دے دیس نوٹ پاچھنا ہے سروس ڈیلیوری دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی فورس کو اپنی سپاہ کو کمفرٹ زون میں لانا پڑے گا ان کی ان کی ان کو ریفورم کرنا پڑے گا ان کو ٹرانس فارم کرنا پڑے گا ٹرانس فارم فرم آرڈنری سیٹیزن ٹرانس فارم فارے پولی فرم آر پلیس آف ایٹین سکسٹی ون ایکٹ کے مطابق جو بنائی گی پولیس تھی لوگ کو ٹورچن کرنے کے لیے لوگ سے زیادتی کرنے کے لیے اپنا اس سے ہم نے ان کو ایک انتہائی محضب مواشرے کی پولیس جو ہےنا ٹرانس فارم کرنا یہ پوش بٹن کیس نہیں ہے اس کے لیے ہمیں بہت ایفرٹس کرنے پڑے گی سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ویژن ٹھیک کرنے پڑے گی جس ویژن کے ساتھ ہم نے چلنا ہے وہ ویژن کیا ہے ویژن عام شہری تک اس کے دور سٹپ پہ انصاف پہنچانے کے لیے کیا یہ پولیس ریڈی ہے میرا جواب ہوگا اس کے لیے ہمیں بہت میند کرنے پڑے گی بہت میند کرنے پڑے گی جس صاحب ریفارمز کی بات کریں آپ نے کہا ٹریننگ دینی چاہیے ان کا رویہ تبدیل کرنا چاہیے ان کی فیزیکل منٹل ٹریننگ ہونے چاہیے لیکن اب اس میں ایک بنیادی فرق جو آتا ہے پاکستان کی پولیس چاہیے وہ ڈیفرنٹ سوبر کی پولیس ہو اس میں دو کلاسز ہیں ایک پی ایس پی کلاس اور ایک رینکر کلاس جو پی ایس پی افسران ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ فورنڈ ٹورز سے بھی جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو رینکرز عزرات ہیں وہ کسی کورس پہ جاتے نہیں ہیں ان کو ٹرین نہیں کیا جاتا اور ان کا رویہ اسی طرح ہاتا ہے جو ایک عام پولیس والے کا جو عام آدمی جسے پریشان ہے یہ بات آپ نے جو اس پرکت کر رہے ہیں اس کی ہم نے اس نے نشاندہی کی ہے کہ ہمارے جتنے فورنڈ کورسز ہوتے ہیں اس میں ہمارے سینئر آفسر سے لگے ہیں اور وہ جو سینئر آفسر ہوتے ہیں وہ جس منیجیری آفسر جو ہمارا آن دی سپورٹ آفسر ہے وہ تھانے کا آفسر ہے جو جونٹ پولیس کو انٹریکٹ کرتا ہے وہ تھانہ ہے اب تھانہ میں کیا تبدیلی لانی ہے تھانے میں کیا ٹریننگ کرنی ہے اس کیلئے ہم اپنا لاحی عمل تشکیب دے رہے ہیں ہم سیدھا اڈریس تھانے کو کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم ان کی اکومیڈیشن ٹھیک کریں گے سب سے پہلے ہم تھانے کا ماحول ٹھیک کریں گے تھانے میں ساف سترے باتروم دیں گے تھانے میں کلینلی نیس دیں گے تھانے میں ان کا رہن سہن ٹھیک کریں گے ان کی پی ٹی پریٹ ٹھیک کریں گے ان کی فیزیکل منٹر سپیرچول گروت کے لیے ترینیگ موڈیلز بنائیں گے ہم ترینیگ موڈیلز دفینیلی ترینیگ جو کریں گے ایک عام شہری سے اچھاک oo deficits versaar بنانے میں حایی surge بدل مطلب اچھے 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 اداروں میں لوگ پڑتے ہیں اچھے اداروں سے لوگ پاس اوٹ انگلتے ہیں it is the training which matters so میرا سب سے بڑا اہم فوکس جو ہے وہ training پہ جو ایک عام آدمی ہم جب کسی عام آدمی سے بار سڑک پہ جا کے بات کرتے ہیں اس کے اس کی رائے لیتے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی تھانے کے اندر جائے تو سب سے پہلے آواز آتی ہوئے کتھیں آئے ہیں تو یہ چیز تفریر ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ یہی میں بات کر رہا ہوں نا میں تو اڈریس اس کو کر رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا ایٹیچوڈل چینج کرنی ہے ایٹیچوڈ کو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہمارا نیا ہیومن ریسورس ہم نے لینا ہے وہ ہم نے لینا ہی اس لیے ہے ایسا لینا ہے کہ جو آ کے بہتر نظام چلا سکے دوسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو آرریڈ ہی ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے اس کو بہترین ٹریننگ دینی ہے تیسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو بالکل ہی لاعالاج لوگ ہیں جو بالکل ہی اپنے آپ کو درست کریں گے نہیں کریں گے وہ پھر ان کو ہم ویڈ آؤٹ کریں گے تو ہم نے ان کو فیزز میں ویڈ آؤٹ کانے کی پولیسی بنائیں گے ہم جو اچھے ہمارے افسران ہے ہم سب انسپیکٹر لیول پہ انویسٹیگرٹنگ آفسرز لیں گے ہم ان کو فاسٹ ٹریک پہ پر موشن دیں گے تاکہ ہمارے جو رینکس کے افسر ہیں جو رینکس وہ بھی اوپر والے آئے ہمارا جو سینئر مینجمنٹ کا کوٹہ اس میں فورٹی پرسن رینکس پرسنٹ کے پرسنٹ ہوتے ہیں تو یہ جب پورٹی پرسنٹ رینکس کے پی ایس پی کوٹے میں آتے ہیں تو وہ انفارچونیٹ زی اور یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بہت شعورت میں جا کے جاتے ہیں میں نے یہ بے سی بے سی بے سی پولیس آفسر اپنے تجربے میں سے یہ بات سیکھا کہ ہمارے رینکس میں بہت آؤٹستینڈنگ ٹیلنٹ مجیود ہوتا ہے بھجود ہے بلکل ہوتا ہے بہت اس کے ساتھ اساس پی ایس پی ایس پی کٹوون رہا ہوں اس میں اوٹس تنگگٹینٹ مجھو تھا ہمارے انسپیکٹرز میں ایسی ایون فمتائنس کانسٹیبلرز ہی کامپیٹنٹ و لائک لیکن سا ہوتا ہے وہ کو تیلیز نہیں کرپائے محسن ہی میکنزم دیویلوک کارنا ہے اچھا ہماری اچھا سٹاف ہوگا ایون است پر صبورتے ہیں ایون آرکانی 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 آخر발تہ میں میں اس کو مطابقہ پر بھی لے گا کہ وہ 40% کوٹا جو میرے رینکس کی افسران کے لیے متعین کیا گیا ہے پی ایس پی کوٹر میں شامن کرنے کے لیے کم از کم اس کو میں 40% کو تو اوپر لے ہوں جب وہ 40% اوپر آئیں گے جب ہم ان کے لیے کوئی پالسی وضع کر لیں گے اس فاسٹ ٹریک کا راستہ تائین کر لیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہی پولیس یہ جو لو رینکس کے بندے ان کو جب ہم انسینٹیو دیں گے تو اس انسینٹیو کو مدد نظر رکھتے ہی ہوئے ہمارے پولیس آفسر جونیئے رینکس کے وہ ڈیفینیلی اچھکا کیونکہ اسی سے محروم تھے وہ اسی سے محروم تھے صرف اب مرال کی بات کر لی جائے تو اس سے ان کو مرال بھی بوشت ہب ہوگا دیکھیں مرال بوشت ہب کھانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے کسی بھی اورگنیزیشن کو سکسیسول بنانے کے لیے انسینٹیوز ہوتے گا ریوارڈز میں ان کو اماندارانہ طریقے سے ان کے جوب کے مطابق ریوارڈز کروں گا آپ سمجھتے ہیں کہ سانے مورل ٹاؤن کے بعد جو پولیس کا مرال ڈاؤن ہوا ہے کیونکہ حکومت نے اون نہیں کیا دپارٹمنٹ سائیڈ پر ہو گیا ایک ایسا سانے ہو جس کے بعد جس سے پولیس بہت زیادہ بیک فٹ پر جلی گئی ہم نے دیکھے کہ ہم نے جائز ریڈ کر دی ہے پولیس نہیں کرتی کہ اگر کچھ گڑور ہوگی اگر یہاں پر موب نکل آیا دیکھے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹ سائنسی ڈینٹ ہے سانے مورل ٹاؤن او مددو اس کو اگر ہم بہت باریک بینی سے دیکھیں تو دیکھو چاند شہری جو ہیں وہ ایک ایسے انسی ڈینٹ میں مار گئے ہیں کیونکہ نہیں مرنے چاہیے اس کی ریزنز بے شمار ہو سکتی ہیں اس کو بہت ڈیپ ڈاؤن انیلیسز کیا جائے تو بہت ساری چیزیں اس میں سے آپ کو فردر پولیسی بنانے کیلئے نکل آئیں گی تو وہ ایک انفارچونیٹ سائنس سیڈٹ ہے اس میں ڈیفینیلی پلیز آپ سران کچھ اس میں انویسٹیگیشن میں گلٹی قرار ہوئے ہیں وہ تو ہے لیکن کچھ اس میں انسیٹ لوگ بھی ہیں جو سفر کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس میں دوبارہ تفتیش کرنا چاہیں گے نہیں تفتیش اس میں آرری ہو چکی ہے جی ایٹیز بن چکی ہے وہ کیس کورٹ میں چل رہا ہے تو وہ اب پلیس کے اس میں نہیں ہے دائرہ افتیار میں یا میرے دائرہ افتیار میں وہ کیس نہیں ہے وہ کیس اس وقت پلیس میں سر اگر اس وقت آپ کمانڈنگ آفیسر ہوتے ہیں پولیسی اب یہ تو اس طرح افسر بٹس میں نہیں میں کہہ سکتا میں اگر کمانڈنگ آفیسر ہوتا تو وہ شاید اس طرح میں اپنا فورس کو ابرپلی انسیسریلی نہ بھیجتا کہ سوچ سمجھ کے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں وہ اس طرح انفرچونیٹ انسیڈنٹ ہے وہ مطلب کسی جگہ پہ جا کے چیزوں کو اور بھی طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو ریزوف آئی جی صاحب یہ بتائی گا کہ جب بھی آئی جی پنجاب کی ہم نے بات کی ماضی کی حکومتوں میں تو یہ کہا گیا کہ آئی جی پنجاب ایک سمبولک آفیسر ہے اس کے بس اختیار نہیں ہے نہیں یہ غلط بات ہے آئی جی پنجاب ایک بہت پاؤنفل پوزیشن ہے اس کے پاس دیکھو پنجاب میں نفری کو ایک لاکھ اسی ہزار ہے ایک لاکھ پیجتر ہزار پورے صوبے کے ہر گوشے گوشے میں پولیس افسران تائلات ہیں اور ان پولیس تمام پولیس کی افسران چاہے وہ کانسٹیبل ہو چاہے وہ اے ایسے ہو یا ایسے ہو یا اسے ہو یا اوپر والے افسران ہو وہ انسپیکٹر جنرل پولیس کی کمانڈ میں ہیں ان کا ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی پرموشنز ان کی ویل فیر مدد بے شامار اختیارات کے بائزی میں کیا سائسی مداخلت بہت کس ہو پائے ہیں کہ مختلف پوزیشن پہ کام کر دی September سیاسی مداخلت بھی یہ ع أوفیسر کی انگمبیتنسی ہوتی ہے اگر کنیجا آپ کے کام دوسرا کرنا شروع کردیں تو پھر اس کا ملو آپ اپنے کام میں کامپیٹیٹ نہیں ہے بلکل صحیح آپ کو اگر اپنا کام آتا ہے آپ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں یہ سیاسی مداخلت کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے نا کہ وہ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہوتے اور آپ کام کرنی پا رہے ہوتے اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں یا کہتے ہیں یا پھر ذرا زوردار طریقے سے کہنا چاہتے ہیں جب آپ لوگوں کے مسائل لوڈ سٹپ پہ حل کرنا چروع کر دیں اب مثلا میرے پاس ایک ہزار انسپیکٹرز ہیں ابھی کل میں نے ان کا دربار کیا ان کی مسائل کیا ہوتے ہیں میرے اپنی فورس کی افسران کے مسائل ٹرانسفر پوسٹنگز اور ویل فیر ہیں اور پرموشنز ہیں اب اس کام کے لیے بھی اگر ان کو سیاسی لوگوں کی ضرورت پڑے تو پھر تو ہم کو دعوت دے رہے ہیں نا کہ آئیں ہمارے کام میں دفل اندازی کریں اگر میں خود ہی اپنے آفسرز کی ٹرانسفر پوسٹنگ رائیٹ اکارڈنگ تو دیر ویشنز اینڈ اکارڈنگ تو دیر میرٹس کرنے شروع کر دوں تو کوئی بندہ نہیں مجھے آکے کہے گا وہ چپ کر دیں گے سیاسی لوں گے کیوں کہیں گے مجھے آکے ایسے نہیں ہوگا پرموشنز میں ٹائم پہ کرنا شروع کر دوں اپنے اپنے فرانس کے تو وہ کیوں آئیں گے بات میں میرٹس کی شروع کر دوں تو وہ ہمارے سارے دوست ہیں سارے سمیدار لوگ ہوتے ہیں بریک لے لو بریک بات واپس آردو سوال چھوڑے جارہو کہ آپ نے تمام ایسے جوز کو بلایا اور ان سے ان کی خواہشات پوچھی ہے اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے کہ بریک لیتے ہیں بریک بات واپس آردو آجیے پند آؤ ایسا مضید ہے بارس آردو